آیت اللہ بہجت نے کہا ہے نا کہ دیکھو زیارتِ آشورہ بہترین عمل ہے یاد رکھو اور امام نے اب وقت کے امام نے وسیعت کی ہے میرے شیعوں سے کہو زیارتِ آشورہ نہ چھوڑنا اس لیے کہ زیارتِ آشورہ میں تمہارا عقیدہ ہے تولہ بھی ہے تبرہ بھی ہے دونوں ہیں اور اس کے بعد آیت اللہ بہجت نے کہا ہے کہ زیارتِ آشورہ تو سوپ پڑھتے ہیں مگر ان کے استاد نے ایک طریقہ بتایا آگا بہجت کے استاد نے بھی ایک طریقہ بتایا استاد علی آقا خاضی تباہ تباہی اور آقا بہجت کا اب ایک طریقہ ہے دو طریقہ الگ الگ ہے مگر میں آپ کے سامنے آقا علی آقا خاضی تباہ تباہی کا نسخہ بتاتا ہوں زیارت آشورہ پڑھنے کا وہ آسان بھی ہے انہوں نے کہا آقا بہجت کسی کو لوگ تو پڑھتے ہیں مگر جس طرح پڑھنا پڑھنا چاہیے ویسے لوگ نہیں پڑھتے جب اثر کرتا ہے اس لئے آقا علی آقا خاضی تباہ تباہی جب کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کوئی تمنا رہ گئی کہا کہ ہاں میں دنیا میں زیارت آشورہ ایک مرتبہ پڑھا کرتا تھا مجھے تمنا ہوگی کاش میں دو مرتبہ پڑھتا اتنا سواب ہے سنا کہا کیسے پڑھا کرتے تھے علی آقا خاضی تباہ تباہی کہا یہ تھا کہ پہلے تین مرتبہ لعنت پڑھو اور جو لعنت کا جو فقرہ ہے زیارت آشورہ میں اس فقرے کو تین مرتبہ پڑھو یا کم سے کم وہ آخری جملہ ہے اللہم مالعانہم جمعیہ اللہم مالعانہم جمعیہ اللہم مالعانہم جمعیہ اس کے بعد تین مرتبہ سلام پیش کرو تین مرتبہ سلام السلام علی الحسین علی ابن الحسین علی اولاد الرسین علی صاحب الرسین السلام علی الحسین علی ابن الحسین علی اولاد الرسین السلام علی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تین مرتبہ اللہ اکبر کہوں اللہ اکبر اس کے بعد پھر تین مرتبہ لانت پڑھو اس کے بعد تین مرتبہ سلام پھر پڑھو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اب دو رکعت نمازیں حدیہ پڑھو حدیہ زیارتیں امام حسین پڑھتا ہوں خربت نہیں لے لنا اس کے بعد اب پھر سے زیارتیں آشور اکر پھر شروع کروں تین مرتبہ لانت اللہم لانہم جمعیہ تین مرتبہ سلام تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تین مرتبہ لانت اللہم لانہم جمعیہ اللہم لانہم جمعیہ اللہم لانہم جمعیہ پھر تین مرتبہ سلام السلام و علی الحسین و علی بن الحسین و علی بن الحسین السلام و علی بن الحسین و علی بن الحسین و علی بن الحسین تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اب کہتے ہیں اب زیارتِ آشورہ پڑھو اب زیارتِ آشورہ مکمل پڑھنے کے بعد اور آگا یہ بحجت کہتے ہیں کہ سو مرتبہ لان سو مرتبہ سلام کے ساتھ پڑھا کرو کوشش کرو کہ سو مرتبہ پڑھا کرو اگر مجبور ہیں نہیں پڑھ سکتے مکمل زیارتِ عاشورہ پڑھنے کے بعد بھی دو رکعت نمازِ حدیعہ پڑھو دو رکعت نمازِ حدیعہ پڑھتا ہوں میں زیارتِ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ اتنی جلدی اثر کرتا ہے یہ عمل زیارتِ عاشورہ کا اعتقاد مصبوط ہونا چاہیے زیارتِ عاشورہ کے سب سے بہترین عمل جو ہوتا ہے نا آخری سجدہ ہوتا ہے